السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسی ہے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے ویلکم ٹو مائی چینل آج کل سورج میاں پوری آب اتاب سے چمک رہے ہیں اور گرمی بہت زیادہ ہے گرمی کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے انہی حالات میں ہمارے ہو رہے ہیں سکول میں ایکزیم بچے ایکزیم دے رہے ہیں ہم ڈیوٹیز دے رہے ہیں تھوڑا مشکل ہو رہا ہے لیکن ساتھی پیپر چیکنگ کا کام بھی میں نے شروع کر دیا ہے کیونکہ پھر میں نے کرنی ہے عید کی تیاریاں اس وقت رات کا وقت ہے روزہ کھولنے کے بعد میں نے کچھ پیپر چیک کی ہیں کچھ وارڈ لسٹیں بنائی ہیں میں نے کہا کہ جلدی جلدی سارے کام فنش کروں کیونکہ پھر میں نے کرنی ہے عید کی تیاری آج افتار کے لیے میں کیا بنا رہے ہوں میں نے لیے ہیں چار آلو اور ان سے میں کیا بناتی ہوں آپ میرے ساتھ ساتھ دیکھ دے رہیے اچھا یہ ہمیشہ یاد رکھئے کہ آلو ایک وقت میں اتنے ہی کٹے جائیں جو آپ میں استعمال کرنے ہیں کیونکہ کٹے یا ابلے ہوئے آلو اگر زیادہ دیر پڑے رہیں تو بکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے آلو پیل آف کرنے کے بعد میں نے کٹنگ شروع کر دی ہے اور اس طرح سے میں کٹنگ کر رہی ہوں جب سارے آلو کٹ جائیں گے تو پھر میں اس میں ایڈ کر دوں گی پانی اور ساتھی ہافٹی اسپون نمک بھی ایڈ کر دوں گی اور دس پندرہ منٹ کے لیے اسی پانی میں میں رکھ دوں گی جی میں بنا رہی ہوں فرنچ فرائس کہہ لیں یا فنگر چپس کہہ لیں لیکن بہت سابدہ سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جسے آپ افطار میں بھی انجوائے کر سکتے ہیں چائے کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں اور یا پھر ہلکی پھلکی بھوک میں انجوائے کر سکتے ہیں یا بچوں کو آپ اس طریقے سے بنا کے دے سکتے ہیں ہیلڈی جو ہے فنگر چپس کی ریسپی ہے دس پندرہ منٹ کے بعد سارے آلو ایک کھلے موں کے باول میں نکال لیں اور پھر اس کے بعد آپ نے کور کونسے مسالہ جاتھ ایڈ کرنے ہیں یہ آپ میرے ساتھ ساتھ دیکھتے رہے گے جی میں ہافٹی اسپون ڈال رہی ہوں ہنڈیا کا مسالہ اس کے علاوہ ہافٹی اسپون نمک ہافٹی اسپون ہی میں لوں گی چاٹ مسالہ اور اس کے علاوہ ہافٹی اسپون میں نے ایڈ کرنی ہے کالی مرچے سارے مسالہ جاتھ میں نے ایڈ کرنی ہیں اب میں نے ان کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اس کے علاوہ اور مجھے کی نشاہ کے ضرورت ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اور میں اس میں کیا کیا ایڈ کروں گی یہ بہت زیادہ ٹیسٹی اور یمی بنتی ہیں پھر اس کے لیے آپ کو کیچپ اور چٹنے کی بھی ضرورت نہیں رہ دی اچھا مسالے میں نے مکس کر لی ہیں اب میں نے ایک انڈا لیا ہے انڈا ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی اس طریقے سے ہیلتی فنگر چپس بنیں گے جنہیں بچے بھی انجوائے کر سکتی ہیں اور بچے بہت شوک سے کھائیں گے اور ان کی کربوہیٹریٹ کے ساتھ ساتھ پروٹین کی کمی بھی پوری ہو سکتی ہے اب دو ٹیبل سپون تک میں نے بیسر لیا ہے اور بیسر ایڈ کرنے کے بعد بھی اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے سب سے زیادہ استعمال ہونے والی سبزی آلوی ہے اور یہ زمین کے اندر پیدا ہونے والی مشہور سبزی ہے آلو میں ویٹیمن بی سی ای اور ایچ پائے جاتا ہے پروٹین نمکیات اور روغنی اجزہ وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب میں نے رکھ دیا ہے پین اس میں کوکنگائل ڈال دیا ہے جب جیسے ہی گرم ہو گیا ہے تو میں نے اس میں فنگر چپس ڈال دی ہیں اور اب ان کو میں نے دیپ پرائی کرنا ہے اور ساتھی ساتھ میری افطار کی تیاری بھی ہو رہی ہے کیونکہ یہ ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے جلدی جلدی آپ نے سارے کام فنش کرنے ہوتے ہیں ایک طرف ٹریز سیٹ کرنی ہوتی ہے ٹیور سیٹ کرنا ہوتا ہے اور ساتھی چائے بنانی ہوتی ہے شربت بنانا ہوتا ہے یعنی کافی کام ہوتا ہے اور میں اکیلی بھی ہوتی ہوں تو میری لیے منیج کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے اگر آلو کا بہت زیادہ استعمال کیا جائے تو جسم موٹا ہو سکتا ہے کیونکہ آلو میں کارو ہائٹریٹ وافر میتار میں موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ آلو بیٹا کروٹین حاصل کرنے کا سب سے زبردہ ذریعہ ہے مہرین کہتے ہیں کہ بیٹا کروٹین سورج کی تماثر سے ہونے والے نقصانات کے خلاف تحفظ فرام کرتا ہے سن کریم جو ہم یوز کرتے ہیں اس میں بھی بیٹا کروٹین شامل کیا جاتا ہے یہ جلد کے کینسر کے خدشات کو بھی کم کرتے ہیں یعنی آلو کا استعمال بھی کرنا چاہئے کیونکہ یہ سبزی ہے مشہور سبزی ہے اور بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اور عام طور پر ریڈل کلاس کے لوگ اسے ہی استعمال کرتے ہیں اس کا زیادہ نقصان نہیں ہے کیونکہ اس میں فیٹس نہیں ہوتے لیکن اگر بہت زیادہ استعمال کیا جائے تو تب بھی نقصان دے ہو سکتا ہے کیونکہ کوئی بھی چیز اگر آپ اتدار سے لیتے ہیں تو وہ کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں دیتی اس کے ساتھ ساتھ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی برس کیجئے گا تاکہ میرے نئے آنے والے ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے دیکھئے کتنے زبدس اور ٹیسٹی چپس ریڈی ہوئے ہیں چلتے چلتے ایک اچھی بات پرندے جب کھاتے ہیں تو ان کا سر چھک جاتا ہے اور جب پانی پیتے ہیں تو ان کی نگاہ آسمان پر اٹ جاتی ہے یہ آجسی اور شکر گزاری کی خوبصورت مثال ہے اللہ ہمیں آجسی اور شکر گزاری عطا فرمائے آمین اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھے گا مجدوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ